اسلام علیکم ایٹوی فیملی امید کرتے ہیں آپ لوگ خیریت کے ساتھ ہوں گے آج میں آپ کے ساتھ بنانے لگی ہوں فٹا فٹ سے بننے والے چٹ پٹے علو اس کے لئے آپ کو چاہیے پیاز اور علو آپ نے بھاریک بری قتلوں کی صورت میں کٹ لینے ہیں ایک پین میں آپ نے آئل لینا ہے آئل آپ نے تین چتھائی کپ لینا ہے اس کے اندر آپ نے اپنا پیاز ہٹ کر دینا ہے پیاز کو آپ نے زیادہ فرائے نہیں کرنا جیسے ہی اس کا پینگ کلر آنے لگے تو آپ نے فوراں اس کے اندر اس میں آپ نے نمک ایٹ کر دینا ہے نمک ڈالنے سے یہ ہوگا کہ آپ کا پیاز بلکل بھی میٹھا نہیں ہوگا اور زائقہ بلکل پرفیکٹ آئے گا اور اسی میں آپ نے آلو کے قتلے ایٹ کر دینا ہے اور دونوں چیزوں کو گلانے کے لئے آپ نے چھوڑ دینا ہے اس کو آپ نے ڈھک کر پانچ سے سات منٹ کے لئے ہلکی آنچ پر چھوڑ دینا ہے جیسے ہی آلو اور پیاز گلیں گے تو اس کی شکل کچھ اس طرح سے ہوگی آپ نے چمچ کی مدد سے ان دونوں کو مکس کر دینا ہے اور اس کے اندر اپنے باقی کے انگریڈینٹ شامل کر دینا ہے اس میں جائے گا لہسن اور ادرک کا پاؤڈر لہسن پاؤڈر میں نے ایک چمچ بھر کے لئے ہے اور ادرک پاؤڈر ایک چوتھائی چمچ نمک میں آلوڈی ایٹ کر چکی ہوں اس کے اندر جائے گا دھنیا پاؤڈر لال مرچ پاؤڈر گرم مسالہ پاؤڈر زیرہ اور دھنیا پاؤڈر بھنا ہوا اور کٹا ہوا یہ سب انگریڈینٹس میں اس کے اندر شامل کر دوں گی اور ایک ٹماٹر کو اس کی سکین اتار کر باریک قتلوں کی صورت میں کٹ کر وہ بھی اس میں ڈال دوں گی سارے انگریڈینٹس اس میں ڈال کر آپ نے تھوڑا سا پانی ایٹ کرنا ہے تاکہ آپ کا مسالہ نہ جلے نہ ساتھ لگے اور آپ نے اس کو ڈھک کر پکنے کے لیے چھوڑ دینا ہے یہ بہت ہی ایزی اور کیوک ریسپی ہے کبھی آپ کا کھانا برانے کا دل نہ کر رہا ہو تو آپ یہ جھٹپٹ کھانا منٹوں میں تیار کریں اور سب شوق سکھائیں جیسے یہ ریڈی ہوگا اس کے اوپر میں نے کسوری میں تھی ڈرائی فارم میں لے کر اچھے طریقے سے کرش کر کے اوپر ڈال دی اسی اس کا ذائقہ بہت اچھا ہو جائے گا تینک یو